شکریہ ہے کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند بھی کر رہے ہیں مگر صرف ویڈیو بنانے اور دکھانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ویڈیو ہی دیکھتے رہیں اور نیٹ کا بل بڑھاتے رہیں بجلی کا بل بڑھاتے رہیں اور پھر خیالی پلاؤ پکاتے رہیں اور سوچتے رہیں کہ یار یہ کام میں کل کروں گا اچھا یہ تو بہت اچھا بزنس ہے یہ میں پرسوں سے شروع کر دوں گا یہ تو بہت آسان کام ہے یہ تو میں چھٹکی بجاتے ہی کر سکتا ہوں میری ویڈیو بنانے اور دکھانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ان ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس میں سے کوئی نہ کوئی ویڈیو پسند کریں کوئی نہ کوئی آڈیا کو پسند کریں پھر اس کا سروے کریں پھر اس کو جا کر کے مارکٹ میں دیکھیں کہ بھئی یہ جو بتایا گیا ہے اس کی مارکٹ سروے کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ کچھ بکتا ہے یا نہیں بکتا اب یہ جو میں نئی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں بنا رہا ہوں بالپینٹ کے مطالق بالپینٹ آپ کو پتا ہے کہ بالپینٹ جو ہے وہ ہر گھر میں استعمال ہونے آلا ہر دفتر میں استعمال ہونے والا ہر اسکول ہر کالج ہر جگہ استعمال ہونے والا ایک کاروبار ہے پین ہر ایک کا مقصد ہے ہر شخص کی جیب میں تقریبا ہوتا ہے کیا کچیری ہو یا کوئی دفتر ہو ہر جگہ یہ استعمال ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کے تیار ہو کے ہول سیل مارکٹ جانا ہے ہول سیل مارکٹ میں جا کے آپ اس کا جائزہ لیں کہ بہت پین کتنے قسم کے ہیں اور وہ کتنے کے ہیں یعنی ہول سیل مارکٹ میں ایک پین کتنے روپے گئے اس کو آپ ایک ڈائری لے کر جاؤں اور اس میں نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ واپس آئیں واپس آ کے آپ مختلف مارکٹوں کا دورہ کریں وہاں پر کتابوں کی دکانوں پر اسٹنیشنری کی دکانوں پر اور دفتروں میں جا کر دیکھیں کہ کون سا پین استعمال ہو رہا ہے کس کوالیٹی کا پین استعمال ہو رہا ہے اور اس کی باہر مارکٹ میں کتنے قیمت ہیں یعنی ہول سیل مارکٹ اور باہر کی مارکٹ میں کتنا فرق ہے اس کے بعد آپ جب یہ سروے کر لیں اور آپ مارکٹ کا بھی سروے کر لیں کہ یہ کس کس دکانیں میں کان کان بیش سکتا ہوں تو آپ ہول سیل مارکٹ سے ایک گروز یعنی بارہ درجن پین خرید کر لیایں یہ بہت تھوڑی سے امانٹ ہوگی اس امانٹ سے اس سے زیادہ آپ نے پین نہیں خرید دیں بارہ درجن پین لے کر آئیں اس کو لے جا کر پھر ان دکانوں پر جو آپ نے کتابوں کی دکانوں کا سروے کیا ہے جو آپ نے اسکولوں کا سروے کیا ہے جو آپ نے کالیجوں کا سروے کیا ہے آپ کالیج کی کینٹینوں پر بھی جا کے یہ پین بیش سکتے ہیں آپ اسکول کی کینٹین میں بھی بیش سکتے ہیں آپ کتابوں کی دکانوں پر بھی یہ بیش سکتے ہیں آپ جرنل سٹور میں جا کر بھی یہ پین بیش سکتے ہیں یعنی ہر جگہ اس کی کچھ نہ کچھ فروخت ہے تو آپ یہ پین لے جائیں اور وہاں پر ان کو بیشنے کی کوشش کریں جب آپ کے یہ بارہ درجن پین میں سے چھ درجن پین بھی آپ کے فروخت ہو جائیں تو پھر آپ مارکٹ سے اور خرید کر لیا اور پھر اس کو فروک کریں اور آہستہ آہستہ آپ پین لاتے رہیں اور ان کو فروک کرتے رہیں جب آپ کا یہ کاروبار بڑھ جائے تو پھر آپ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اس کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو تھوڑا اور وسط دیں یعنی اس کو اور بیچنے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ اپنا چھوٹا سیک سیٹ اپ بنا لیں یعنی اپنے پین بنانا شروع کر دیں چاہے تو اپنے مونوگرام سے بنا لیں چاہے تو کسی اور مونوگرام سے بنا لیں اسکول والوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے اسکول کے نام کے پین بنا سکتے ہیں کالج والوں پرائیوٹ کالج والوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے کالج کے نام کے پین بنا سکتے ہیں اس طرح آپ اس پین کا ایک کاروبار شروع کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں جو ویڈیو اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جو کہ گھر کے کونے میں لگ سکتا ہے اور یہ گھر کے خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں یعنی خواتین کو آپ سکھا دیں گے تو وہ پین بنانے لگیں گی یا اور کوئی آپ کے گھر میں ایسا شخص ہے جو سٹوڈنٹ ہے یا جو بیروزگار ہے یا جو کوئی کام نہیں کر رہا وہ گھر میں پین بنا سکتا ہے اور آپ اس کو لے جا کر مارکٹنگ کر سکتے ہیں اور بیش سکتے ہیں یہ پانچ مشینوں کا ایک سیٹ ہے جو کہ بلکل مینوال ہے اس کے لئے نہ کسی بجلی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو کسی گیز ڈیزل یا کسی چیز کی ضرورت ہے یہ صرف ہاتھ سے چلتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ پین بنانا شروع کر دیتا ہے یہ پانچ مشینوں کی ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ایک جو ہے وہ پنچنگ مشین ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوسری فلنگ انک مشین ہوتی ہے پھر اس کے بعد نوک فلنگ مشین ہوتی ہے پھر پرنٹنگ مشین ہوتی ہے اور پھر ائر پریسٹنگ مشین ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ اس کے بیرل کو فکس کرتے ہیں بیرل کو مشین میں جا کر کے اس کے ساتھ لگاتے ہیں جسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے بیرل کو فکس کرتے ہیں بیرل کو لے جا کر پھر ہم بیرل میں انگ سے مشین کو بھر دیتے ہیں اس کے بعد بھرنے کے بعد اس کے مسلسل اور جو عمل ہیں وہ ہم کرتے ہیں جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی لوگو مشین پر لے جاتے ہیں لوگوں مشین کے اوپر جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر لوگوں لگا لیتے ہیں لوگوں کو بنانے کے بعد یہ آپ کا پین تیار ہے اگر آپ چاہیں گے تو ہول سیل مارکٹ میں ہی آپ کو گتے اور پلاسٹک کے دکانوں سے اس کے باکسز بھی مل جائیں گے وہ آپ بکس لاکر کے بارہ بارہ کا ایک باکس بنا سکتے ہیں لیکن آپ شروع میں اگر باکس میں نہیں بیجنا ساتے تو آپ ویسے پین لے کر جائیں کھلے پینوں کو شاپر میں ڈال کے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کے تھائلیوں میں بارہ بارہ کے پیکٹ بنا کے بھی بیج سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ اس کو بیج سکتے ہیں وہی ہول سیل مارکٹ سے آپ نے جو ہیں اس پین کے پانچ حصے ہیں وہ پانچ حصے آپ نے ہول سیل مارکٹ سے خرید کر لانے یہ وہ پانچ حصے کون سے ہیں پانچ حصے میں سب سے پہلے بیرل ہے جس کے اندر آپ بھرتے ہیں اس کے بعد ایٹریٹر ہے جو کہ پین اور بیرل کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک کیپ ہوتا ہے اور ایک اس کی سیائی ہوتی ہے اس کے اندر بس یہ پانچ حصے ہی ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو ہول سیل مارکٹ سے بہت سستے مل جائیں گے اس کو گھر لائیں اگر آپ کا کاروبار کافی چل گیا ہے تو پھر یہ گھر لائیں گھر لانے کے بعد آپ ان چیزوں کو فکس کریں جیسے کہ ویڈیو میں اور فکس کرنے کے بعد آپ اس کو مارکٹ میں بیچیں یہ ٹوٹل آپ کی کاؤسٹ ایک پین کے اوپر سات سے آٹھ روپے آئے گی دو روپے آپ جو ہیں وہ آنے جانے کا لگا لیں اور پندرہ روپے کا یہ مارکٹ میں بہتسانی فرخت ہو جاتا ہے اگر آپ تیرہ روپے کا بھی بیچیں گے تو فی پین آپ کو تین روپے بچیں گے یعنی ایک درجن پر آپ کو چھتیس روپے سے چھتیس روپے بچیں گے اور یہ کافی چلنے والی سیلے ہر دکاندار تقریباً پانچ سے چھ درجن ضرور لیتا ہے کیونکہ یہ پین ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے جب آپ کا یہ کاروبار اور چلنے لگے تو پھر آپ یہ آٹومیٹک مشین بھی لگا سکتے ہیں یہ آٹومیٹک مشین صرف میں نے آپ کے نالج کے لیے ڈاؤنلوڈ کیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آٹومیٹک مشین سے کس طرح بالپوائنٹ بنتا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بہت شکریہ سبسکرائب کریں بہت شکریہ بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کیا آپ کا پورا خاندان مجھے جوائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو اس بزنس کو کر کے آپ جو بھی پروڈکٹ پیار کرو گے اس پروڈکٹ کو نہ صرف پر پاکستان اور انڈیا میں یوز کیا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس پروڈکٹ کو یوز کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس پروڈکٹ کو سکول کوئی جیز یا پھر اوپس وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا پین منفیکسنگ کے حوالے سے ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس بزنس کو کر کے مہانہ لاکھوں روپے کیسے جمعا سکتے ہو اور اس کے علاوہ اس بزنس کو کرنے کے لئے مشین کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی رام کیوں کہاں سے ملے گا اور کتنی درکار ہوگی یہ تمام تر تضیل آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دیں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے بسوٹیس ریکویرس ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکت نہیں کرنا ہم جو بھی محط کرتے ہیں وہ آپ لوگ کے لئے ہی کرتے ہیں جب آپ ویڈیو کو سکت کر کے چلے جاتے ہیں تو ہماری محط بایا جاتی ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سکت نہیں کرنا ویڈیو کو کمپلی